بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ دھوڑ پڑی اس کے جسم سے خون تیزی سے بہ رہا تھا سلطان صلاح الدین عیوبی کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا آدھا فاصلہ تیہ کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے اس کی رفتار سست ہو کر اس نے چلانا شروع کیا علی عیوبی علی عیوبی سلطان صلاح الدین عیوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گسیٹنے لگی تھی اس عظیم جاسوس کی منزل تھوڑی بہت ہی قریب تھی لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا سکوئی نے سلطان صلاح الدین عیوبی کے لیے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا وہ مسلسل علی عیوبی کہہ کر پکار رہی تھی قریب ہی ایک گشتی سنتری گھوم رہا تھا اسے آواز سنائی دی تو وہ دھوڑ کر وہاں پہنچ گیا زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین عیوبی کے پاس پہنچا دو جلدی سے بہت جلدی سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹ پر لاد کر دھوڑ پڑا سلطان صلاح الدین عیوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا اس کے دو نائب بھی وہاں موجود تھے یہ رپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر گوھر ہو رہا تھا اتنے میں دربان دھوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دھوڑا سلطان صلاح الدین عیوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دھوڑا اتنے میں لڑکی کو اندر لائے گیا سلطان صلاح الدین عیوبی نے چینکر کہا طبیب اور جراہ کو جلدی سے بلاؤ لڑکی کو سلطان صلاح الدین عیوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا کسی کو بلاؤ میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں لڑکی نے نجیف سی آواز میں کہا تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی علی نے کہا پہلے میری بات سن لو شمال مشرق کی طرف سوار دھوڑا دو دو سوار جاتے نظر آئیں گے دونے کے چکے بادامی رنگ کے ہیں ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے وہ تاجر لگتے ہیں ان کے پاس سلار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرنگ کو بھیجا گیا ہے ناجی کی یہ سودانی فوج بغاوت کرے گی مجھے اور کچھ نہیں معلوم سلطان ایک سلطنت صحت خطرے میں ہے ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو تفصیل ان کے پاس ہے بولتے بولتے زکوئی پر گشی تاری ہو گئی دو طبیب آگئے انہیں خون بند کرنے کی کوشش کی زکوئی کے موہ میں دوائیاں ڈالیں جن کی اثر سے زکوئی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی مسال کے طور پر ناجی نے عورش کے ساتھ کیا باتیں کی ناجی نے زکوئی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا ناجی کا گصہ اور بھاگ دوڑ دو سواروں کا آنا جانا وغیرہ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر کھوپ دیا اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی اس نے جگہ بتا دی تو اس وقت فوجی وہاں دھڑا دیے گئے زکوئی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ میں نے وار اس کے سینے پر بہت زبردست کیے تھے زکوئی کا خون بھی رک نہیں رہا تھا زیادہ تر خون پہلے ہی بے گیا تھا سلطان سلحدین کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی زکوئی نے امیر مصر سلطان سلحدین عیوبی کا ہاتھ پکڑا اور جھوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے آپ شکست نہیں کھا سکتے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان عیوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا علی میں نے کتا ہی تو نہیں کی آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے ہمارے تو وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کاروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا علی بن سفیان نے کہا اے کاش میں مسلمان ہوتی زکوئی نے کہا اس کے انصور نکل آئے میرے اس کام کا جو بھی معافضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باب اور صدا بیمار ماں کو دینا جن کی مجبوریوں نے مجھے بارہ سال کی عمر میں رکاسہ بنا دیا زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ آدھے نیوہ مسکرا رہے تھے طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ کسی بھی مذہب سے تھی زکوئی کو پورے اجازت کے ساتھ دفن کرو اس نے اسلام کی لئے جان قربان کی ہے اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی دربان نے اندر آ کر کہا کہ باہر ایک عورت کی لاش لائی گئی ہے دیکھا گیا تو وہ عورت ادھیر عمر کی لاش تھی جائے بکوا سے دو خنجر ملے تھے ایک زکوئی کا تھا ناجی کو حرم کی ایک ملازمہ تھی جس کو انام کے لالچ کے لئے زکوئی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا رات کو ہی زکوئی کو فوجی اجازت کے ساتھ سپور دخوا کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑا کھوڑ کر دفنا دی گئی نہات خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہات اعلیٰ قسم کے آٹھ جوان گھوڑے مگوائے ان آٹھ جوان کو علی بن صفیان کی کمان میں ناجی کے ان دو گھوڑوں سواروں کے پیچھے دھوڑا دیا جو ناجی کا تحریری پیغام لے کر عیسائی بادشاہ کو پہنچانے جا رہے تھے وہ کوئی کون تھی وہ مراکش کی ایک رکاسہ تھی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا وہ مسلمان تھی مسلمان نہیں تھی وہ عیسائی بھی نہیں تھی کیا کہا کہ پہلے ہی علی بن صفیان نے سلطان کے انٹیلیجنس اور ان دوسروں کے راز معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے ساتھ مصر لائے تھا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سلار ناجی نہایتی شیطان اور شاشی ہے اس کے اندرونی اختلافات معلوم کرنے کے لئے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچا دیا اس اقدام سے علی بن صفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشیش کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنسانا اور اپنے گرویدہ بنانا اور مروانا جانتا تھا علی بن صفیان نے تلاش و بسار کے بعد کسی کی مسادت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود مردہ فروشوں کا روب دھار کر ناجی کے ہاتھ بیج دیا زکوئی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے فرسانے کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں فنس گیا اور فنسا بھی ایسا کہ زکوئی کے سامنے وہ اپنے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا ناجی نے زکوئی کو جشن کی رات سلطان صلی اللہ دین ایوبی کے خیمے میں پیج دیا اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے سلاہ دین کا بھت توڑ دیا ہے اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ زکوئی سلطان کی جاسوسہ تھی زکوئی سلطان کو اس رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے حدیعتیں لیتی رہی زکوئی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں زکوئی کو سر موں کپڑے میں لپٹا ایک آدمی ملا تھا وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے زکوئی کو مزید کچھ اور حدیعتیں دی تھی اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی آخر کار اس کو اس رات موقع مل گیا اور وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا یہ زکوئی کی بدقسمتی تھی کہ زکوئی کے خلاف حرم میں صرف اس لیے شاجش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمعایا ہے یہ شاجش کامجاب رہی اور زکوئی قتل ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اسلاحین سلطان تک پہنچانے میں کامجاب رہی زکوئی کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ وہ معافضہ جو علی بن سفیان نے زکوئی کے ساتھ تیہ کیا تھا سلطان کی طرف سے انام اور وہ رکم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی موت کے اس رات موت کے ستارے ٹوٹ گئے اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان آٹھ سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرف کی طرف جا رہا تھا آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور گھوڑے سر پٹ بھاگ رہے تھے دوستو ایسی مزید ایمان افروض واقعہ سننے کے لئے اور تاریخی واقعہ سننے کے لئے اور سلطان صلحہ دین ایوبی فاتحہ بیتر المقدس کے بارے میں تمام قسطیں جانے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے لئے مزید